بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھنا ہے کہ یہاں سے ہمیں بلائے کا ڈیٹا ایڈ کریں اور وہ مانگو ڈی بی میں ہمیں ادھر لسٹ میں اویلیبل ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے جناب یہاں سے سب سے پہلے آپ اپنی سٹیٹ میں آ جائیں گے سٹیٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ جو ہمارا ایڈ والا فنکشن ہے اس کے اندر ہم موڈیفکیشن کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے ریکویسٹ بیج نہیں ہے تو آپ ایمپورٹ ایکسیوز فروم ایکسیوز یہ والی نائن ادھر ڈالیں میری آرڈ ایدھر میں نے لگائی ہوئی ہے آپ بھی اس کو لگائیں گے ایمپورٹ ایکسیوز فروم ایکسیوز اس کے بعد جناب آپ کیا کریں گے یہ جو ارے ہے اس کو ہم کریں گے خالی ٹھیک ہو گیا اس پوری ارے کو آپ خالی کریں گے یہ جناب یہاں دیکھ اس کے بعد ہمیں یہاں بھی ہم نے اسنگ جو ہے وہ لگانی ہے ریکویسٹ تو اس کے لیے پھر آپ اسنگ اس کو کریں گے اور یہاں بھی اس کو ریموو کر دیں گے اور ادھر جناب میں کیا کروں گا ایک کونسٹ لے لوں گا دیٹ ایز کونفیگ اور اس کو میں ایکول کر دوں گا بریسیز اور ادھر بریسیز میں آکے میں اس کے جناب ہیڈرز ڈیفائن کر دوں گا جو ہم ایک ریکویسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں اور ہیڈرز ہمیں پتہ ہے جی وہ ہے کونٹین ٹائپ جو پوست میں میں بھی ہم یوز کرتے رہے ہیں اپلیکیشن سلیش جیسن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جناب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ٹرائے کیاچ کا فنکشن یوز کریں گے ٹرائے اور کیاچ اس کو کو ایرر کر لیں ایدھر جناب آپ کریں گے جی کونسٹ آری ہےز دیٹ ایکول تو اویٹ ڈوٹ ڈوٹ اکسی آس اٹھوج ڈوٹ ہم نے کیا کرنا ایڈ کرنا ہے تو پوست کی ریکویسٹ پاس ہوگی اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ایپی آئی ہے ایپی آئی سلاش ایمپلائی تو پوسٹ کی ریکویسٹ ہی انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ ایمپلائی کو ایڈ کر رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اور جو ایمپلائی کا ڈیٹا ہے وہ جناب کہاں سے موو ہوگا اس کے لیے ہم کیا چیز یوز کریں گے اس کے لیے یہ ایمپلائی اوڈجیکٹ اور ساتھ اس کے کونفیگ اوڈجیکٹ یہ جائیں گے اور یہ ڈسپیچ والا جو ہے یہ ایڈ کے بعد یوز ہوتا ہے تو اس لیے میں اس کو ادھر ہی یوز کر لکھتا ہوں یہاں بھی تو اگر کوئی آپ نے ایرر دیکھنا ہو تو یہاں بھی آپ کنسول میں ایرر دیکھ لیں کنسول ڈاڈ لوگ ایرر دیکھ گئے اور جو بھی ہوگا میں پتہ چل جائے گا پھر ایرر ڈاڈ میسج کر لیں گے ایرر کر لیں یہ جناب ہمارا ایڈ کا ہو گیا اور اس کے بعد آپ ریڈیوسر میں آجیں ریڈیوسر میں آئیں گے تو یہاں بھی ایر ایڈ ایمپ کا ریڈن سٹیٹ ایمپلائیس ٹیٹ ایمپلائیس ایکشن یہ بلکل صحیح ہے تو ہم اس کو جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ادھر آئیں یہاں بھی ہم اس کو لاغ ان کرتے ہیں پہلے اس کے بعد اس کا پاسورڈ لگائیں اس کو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں ایک انا ایڈ کا دیتا ہوں کوئی بھی ایڈ کا لینے مم اب اس کا نیم کر لیے ہم ایمیل ہے جی اس کا ایمیل دار تیسٹ فون نمبر کوئی بھی ایڈ کر لیں سیلری کر لیں اور اس کو آپ سیو کریں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارے سامنے سیو ہو چکا ہے اور یہ ادھر بھی آ چکا ہے اس کو آپ میں گیٹ کریں یہ دیکھیں ہمارے پاس جو بھی میں نے ایڈ کیا ہے تو یہ سیو ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو گیٹ کرنا کیونکہ جب ہم اس کو نیفریش کریں گے نا تو یہ یہاں سے چلا جائے گا. کیونکہ state میں ہم نے values پاس نہیں جی ہی. اس کو login کر کے دیکھیں تو بعد فارڈ اس کے اندر کوئی imply نہیں ہاتا. لیکن اسی اندر کوئی imply در add ہے. تو اندر کوئی imply's کو گٹ کریں گے. اور گٹ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے. جنابہا ہمیں state میں آ جاتے ہیں. بعد فارڈ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ ایک function add کر دیں. get all employees of respective user جو مطلقہ user ہے اس کا جو ہے وہ سارا ڈیٹا ادھر آج ہے employees کا get employee کرنے کے لیے ایک user case کے لیے ہم ایکشن ایڈ کریں گے get employee کا get employee کا ہم ایکشن ایڈ کر لیتے ہیں وہ جو ہمارے actions والا page ہے یہاں پہ آگیا پہ آگیا کریں یہ get employee کا ایکشن ایڈ کر دیں تاکہ میں پتا ہوں کہ ہم کون سی ٹاسک پر فرم کریں get employee اس کو کپی یہاں میں پیسٹ اور ادھر آجائیں یہاں بھی آنے کے پاس اس کو ادھر ایڈ کر دیں that is get employee اور یہ خود بھی جناب ہم function use کریں گے const get employee ٹھیک ہو گیا that is equal to async request ہوگی ہماری اور error function use ہوگا اور اس کے ساتھ جناب ہم کیا کریں گے اسی طرح try catch کریں گے ٹھیک ہے لیکن try catch میں اب یہاں بھی اس کو error کر لیں request جو ہے وہ different ہوگی const r e response that is equal to await or axios dot اب get آئے گا کیونکہ ہم نے data جو وہاں سے get کرنا ہے تو get request کے لیے بالکل اسی طرح ہمارے پاس API ہے that is API شروع میں slash لگے گا اور ادھر employee ٹھیک ہوگا جی یہ جو ہے data جو وہ get ہو جائے گا یہاں سے اور اس کے ساتھ ہم کیا کر دیں گے dispatch کر دیں گے dispatch dispatch میں سب سے پہلے type ہے اور type ہے ہمارے پاس get temp اور اس کے بعد جناب ہمارے پاس payload پیلوڈ میں ہمارے پاس جناب کیا چیز ہے گی payload response dot data ٹھیک ہے یہ move کر جائے گا ادھر اور اس کو یہاں employee reducer میں آکے یہاں بھی ہم کیا کریں گے اس کو use کریں گے get temp کو add کر لیں تو یہاں بھی case add ہو جائے گا جناب case get temp get temp کے بعد آپ کریں گے return return میں ہم کیا کریں گے اس کو get کر لیں گے ان کو یہاں جناب simply آپ کیا کریں گے ایک تو state کو open کریں گے open کرنے کے بعد آپ اس کو کہیں گے employees جو ہے وہ اس کو sign کر دے action dot a load میں جو آیا ہے اور وہ میں بتائے کہ employees کا data ہے اور اس کے ساتھ uploading جو ہے اس کو اگر false کرنے تو زیادہ اچھے اور loading false کا تو almost سمیں ہمیں چاہیے تھا loading false جو ہے وہ ہمیں سمیں چاہیے ٹھیک ہے تو ادھر بھی چاہیے ادھر جناب ایڈ کر لیتے ہیں اسی طرح ادھر بھی چاہیے ادھر بھی ایڈ کر لیتے ہیں مکی اول مورس ٹھیک ہے یہ اپنیڈ کے بار یہاں بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور جناب ہمارا کدھر آ سکتا ہے اس کے بعد جناب آپ آل ایم پیج میں آجیں گے جگر ایم پیج لوڈ ہو رہے ہیں اور یہاں بھی میں کیا کروں گا اس کے پیکج کروں گا یوز ایفیکٹ یوز یوز ایفیکٹ ٹھیک ہے اس پیکج کو یوز کر کے ہمارے چلیں گے تو یہاں پہ اس کونسٹ میں آکے دیکھیں آپ ایفیلٹر کے ساتھ آپ یوز کر لیں جی گیٹ ایم پلائی ٹھیک ہے گیٹ ایم پلائی کو آکے آپ ادھر ریجسٹر بھی کریں گیٹ ایم پلائی اپنی سٹیڈ میں آکے ریجسٹر بھی کریں اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیا ساتھ اس کے آپ جناب لوڈن بھی یوز کریں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پہ آکے چیک لگائیں گے use effect کا use effect اور effect میں آپ کیا دیں گے get employ ٹھیک ہے یہ والا function دے دیں گے get employ کا اور get employ کے بعد یہ return جو ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے اس کے اندر تو return ہم یہاں سے remove کر دیں اور اس کو آپ empty کر دیں پھر وقت کے لیے بعد میں اس کو ہم control کریں گے تو یہ جناب ہمارا use effect آگیا اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ مجھے ایک ایر نظر ہا رہا ہے جو کہ یہ implies dot lens کا ہے یہ ہو سکتے ہے کہ ادھر آجائے اگر ہوا تو پھر اس کو ایڈل کریں گے جناب ادھر جا کے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے implies ہم وہ در آئے ہوئے ہوں گے ہم دیکھیں ہم 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 ٹھیک ہوگا یہ ہم ڈھ اگر آپ اس کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ مینیجر اس کمپنی یہ مینیجر اس کھ یہ فون نمبر ہے اس کھ دیکھیں مینیجر اور یہ فون نمبر ساری چیز ہیں اس کی سین جناب مانگو ڈی بی میں جو ہیں وہ ڈیٹا جو انسرٹ کرتے ہیں باہ میں اس کو گیٹ کرتے ہیں using ریاکٹ اور ایکس پیس جی ایس تو بڑھ دیں جناب اگلی اپنے کام کی طرف